بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیو نیوز کے اسلام بات سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیابرل ٹاک اور میں ہوں مونیب فاروق آپ نے فواد سعودی صاحب کی یہ پریس ٹاک سنی اس منٹاج کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سال ریاست پاکستان نے کل ادم تی ایل پی کو کل ادم قرار دیا تھا اور انہیں ڈس بین کیا تھا اپریل دو ہزار اکیس میں آج حکومت کا یہ موقف ہے ریاست کا یہ موقف ہے کہ انہیں ایک ملٹنٹ گروپ کے طور پر ڈیل کیا جائے گا آپ نے شیخ رشید صاحب کو بھی کچھ دیر پہلے شراز شیخ رشید صاحب نے کہا کہ چھے دفعہ یہ تماشاں لگ چکا ہے مزید نہیں لگے گا اور وارننگ دی انہوں نے ٹی ایل پی کے لوگوں کو کہ وہ واپس چلے جائیں حکومت ان کے ساتھ مزید اب کوئی بات نہیں کرے گی کیابنٹ کے اندر جو بات ہی اطلاعات یہ آئیں کہ وزیراعظم پاکستان نے تمام ناجائز مطالبات کو ماننے سے انکار کیا ہے لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی نگوسیشن کی گئی ٹی ایل پی کے ساتھ جو مطالبات ان کی طرف سے رکھے گئے وہ تو وہی تھے جو اب بھی ہیں اور اس وقت جو پالیسی اپنائی گئی حکومت کی جانب سے اسے ایک گردانہ جا رہا ہے کہ وہ ایک اپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ درست تھی یا غلط تھی آج بارال جو ہو رہا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے اور پولیس کو سب سے بڑا ابھی تک نقصان یہ ہوا ہے کہ تین اہلکار شہید ہوئے ہیں ستر کے قریب زخمی ہیں جن میں سے آٹھ کرٹیکل ہیں اور آج ہی شیخ رشید صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ آرٹیکل ایک سو سنتالیس کے تحت آئین کے آرٹیکل ایک سو سنتالیس کے تحت حکومت پنجاب نے یہ ریکویسٹ کی ہے وفاقی حکومت کو کہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے اسی طرح انٹی ٹیرریسٹ ایکٹ انیس سو ستانوے کے سیکشن پانچ کے تحت حکومت نے وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کو ساٹھ دن کے لیے رینجرز کے حوالے کیا جائے یعنی سیکیورٹی اور امن اوان کے صورتحال کو رینجرز دیکھیں گے پولیس زاری بات ہے موجود ہوگی دلچسپ بات یہ ہے اگر اس آرٹیکل کا بغور جائزہ لیا جائے اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں اختیارات رینجرز کے پاس کیا ہوں گے بڑا کلیر ہے کہ وہ کسی کو بھی پرائر وارننگ دیکھے یعنی کہ اس کو وان کر کے اگر وہ ایسی صورتحال دیکھتے ہیں کہ کوئی دہشتگردی ہو رہی ہے کوئی ایسا ایکٹ ہو رہا ہے جس سے ریاست خطرے میں ہے یا کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہونے والا ہے یا دہشت پھیلائی جا رہی ہے تو نہ صرف وہ اریسٹ کر سکتے ہیں کسی جگہ پر گھس کر سرچ کر سکتے ہیں بلکہ فائر بھی کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن نکتہ ہے سیکشن پانچ انٹی ٹیرل سیکٹ انیس سو ستانوے کا اس کے تحت لا محدود اختیارات موجود ہیں اب رینجرز کے پاس فنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کسی نے بڑی دلست بات تھی کہ شاید آج وہ بات صحیح بیٹھتی ہے کہ ہاتھوں کی لگائی ہوئی گریں اب شاید دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں اپنے مہماروں کا تعریف کروا تھے میرے ساتھ بڑا ہے اطلاعات و نشیات موجود ہیں فاروق حبیر صاحب شکریہ فاروق صاحب آپ کا اور محمد زبین صاحب ترجمان ہے میاں نواز شریف صاحب کے مریم نواز شریف کے کراکشی میں موجود ہیں بہت شکریہ زبین صاحب آپ کا امتیاز گل صاحب ڈیفنس آنیلسٹ ہے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کے آرٹیکٹ بھی پڑھتے ہیں انتیاز صاحب آپ کو یہ بہت چکتیا فاروق صاحب سب سے پہلے یہ آج حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ ان کو ایک ملٹنٹ گروپ کے طور پر لیا جائے گا اور فائنلی ہمارا یہ ڈیسیزن ہے کہ ان کو کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ ریاست کی ریٹ چیلنج کرے یہ کام اور اب حکومت گن رہی ہے شیخ رشید صاحب گن رہی ہے کہ یہ چھے دفعہ ہوا آج احساس ہو رہا ہے حکومت کو کہ یہ پہلے دن سے جب شروع ہوا تھا تو بڑا غلط ہوا تھا اس وقت بھی ریاست کی ریٹ چیلنج ہوئی تھی اس وقت بھی ریاست کوئی بڑا دھجکن لگا تھا اور جو ہوا تھا وہ بھی غلط ہوا جہاں سے شروع ہوا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر بڑا پہلے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایشو کیا ہے کس ایشو کی بنیاد کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ناموسے رسالت کا مقدمہ ریاست خود لڑ رہی ہے جب ریاست خود جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کے حوالے سے عالمی فورمز کے اوپر وزیراعظم صاحب نے اس مقدمے کو پیش کیا ہر سطح کے اوپر جو ہے اس معاملے کو اجاور کیا اور اس کو لنک کیا کہ اگر دنیا میں ویسٹ میں ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی تو ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اور ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوتے ہیں دلازاری ہوتی ہے جب اس قسم کا کوئی توہین امیز جو ہے وہ عمل سامنے آتا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر بھی دنیا میں قانون سازی ہونی چاہیے اس کے بھی دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اور اس چیز کو ہم بار بار ہر فورم کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ ہر پاکستانی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنا اسی دھزبہ رکھتا ہے جو کوئی اور بھی رکھتا ہے اب کسی کو سسٹم کو نظام کو لوگوں کی روز مرہ کی زندگی کو ہوسٹیج بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی یا کوئی یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کام کریں گے تو ہم اس بات سے جو ہے وہ مطمئن ہوں گے جہاں پر ریاست ذمہ داری اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے تو وہاں پر پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ریاست نے اقدامات لیے ہیں اس اقدامات کے جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہیں بلکل بات دیکھا ہے لیکن جو بات یہاں سے شروع ہوئی یہی وجہ ہے دوزار سترہ میں بھی ہوا ریاست کو اس وقت بھی ریاست کو اس وقت بھی جھجکا پہنچا دیکھیں بات سنیں نا اس وقت بھی لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی یہاں فیضہ بات میں دھرنا ہوا کیا نہیں ہوا اس وقت سے سن لیں دیکھیں سینیریو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک جو کاغذات نامزدگی تھے اس میں ایک حلف نامے کو نکالنے کا معاملہ تھا وہ معاملہ قومی اسیمبلی کے فلور پہ بھی اٹھا باقی جنگوں پہ بھی اٹھا ہر بندے نے کسی نے کسی نے اپنے اپنے انداز میں اس کے اوپر احتجاج کیا یہاں پر توبہ ناؤز بللہ اب پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر ہر بار ایک ہی گروپ جو ہے وہ توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے وہ سڑکے بھی بلوگ کرتا ہے اور وہ پولیس والوں کی جو ہے وہ جانے بھی لینے پہ جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کو کوئی آپ درست کہ چلے آپ یہ کہتے ہیں وہ فرق تھا آج فرق ہے لیکن پھر آپ اسے گن رہے ہیں کہ وہ بھی غلط ہوا تھا آپ جب چھے دفعہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ شامل ہے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں بلکل ٹھیک ہے لیکن جب آپ جا کے معاہدے کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ آپ فرانسیسی سفیر کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے آج آپ کہہ رہے ہیں اپرائی وائنسٹر کو یہ منظور نہیں ہے درست بات ہے یہ معاہدے کیوں کرتے رہے ہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پہلے آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بعد چیز سے معاملات آل ہو ان کو سمجھایا جائے ایک کام ہوئی نہیں سن لیں نہیں آج ہم یہ بات کیوں کہہ سکتے ہیں کیوں سرانگ فوٹنگ کے اوپر کہہ سکتے ہیں کیونکہ ریاست نے بات کی یہ ریاست نے جو ہے وہ اپیزمنٹ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور آج بھی ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ سن لیں نا آج ان کو سن لیں آج ان کو آج بھی ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ جو ہے وہ درستہ راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے جتنے ان کے دو مطالبات کے علاوہ جتنی چیزیں تھی گرفتاری ہیں تھی باقی چیزیں تھی وہ تمام مانی گی لیکن وہ لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سسٹم کو ہوسٹیج بنائے زبیر صاحب مجھے بتائیے کہ سر حکومت کا اس معاملے پر پاکستان مسلم لیکنون سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی آج اگر حکومت نے ریاست میں فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ملٹن گروپ کے طور پر ڈیل کر رہا ہے آپ حکومت کے ساتھ ہیں اس فیصلے پر کل تک تو بالکل الگ تھے کل تک ہم ان کو یہ دیکھیں ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں اور پی ٹی ایوی پولٹیکل پارٹی ہے کہ یہ اپنے طریقے کارنی چوز کر سکتے کہ جی دوہزار سترہ میں تو اس لیے کیا تھا اور شاہ محمود قریشی اور ان کے لیڈر اس لیے پہنچے تھے اور پھر سٹیٹ کے ادارے اس لیے پیسے بانٹ رہے تھے کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیک نواز کی حکومت تھی اور ادھر معاہدہ بھی گارنٹیز بھی دی جاری تھی سب کچھ دیا جارہا تھا تو وہ اس وقت بھی غلط تھا اور اگر ابتدا وہاں یہ نہ کی جاتی نہ کی جاتی تو یہاں تک بات بھی نہ پہنچتی لیکن ظاہر سے بات ہے عمران خان اور پی ڈی آئی نے کچھ بھی کرنا تھا کچھ بھی کرنا تھا حکومت کو خراب کرنے کے لیے اور اس کے لیے چاہے ایک ملٹنٹ ونگ کو سپورٹ کرنے کے برابر تھا دیکھیں نا کہ ڈیمانڈز ہر ایک ہی ہو سکتی ہیں اس قدمی ڈیمانڈز تھی اور وہ ڈیمانڈز کو منوانے کا طریقہ کار بھی ڈیفائنڈ ہے پاکستان کی آئین میں بات اس کی ہو رہی ہے کہ کیا ڈیمانڈز کو منوانے کا طریقہ ینگ ڈاکٹرز اتجاز کرتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کا پہلے بھی ایشو آ سکتا ہے آج بھی ایشو آ سکتا ہے سو ریٹ آو دے سٹیٹ بالکل انٹیریل منسٹر صاحب پہلے تو فیصلہ کر لیں کہ ریٹ آو دے سٹیٹ ہوتی کیا ہے تین دن پہلے کچھ اور بیان کر رہے تھے آج کچھ اور بیان کر رہے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں دو چار دن ان کا جو آج کا بیان ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جی یہ اس کو ریٹ کو کس طرح سے امپوز کرتے ہیں کیا دوبارہ بکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیا دوبارہ ان کو گیون کر جاتے ہیں اور کیا پاکستان میں کوئی حکومت کے ہمیں اثر نظر آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ بینڈ آرگنازیشن ہے یا نہیں ہے کیونکہ حکومت نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ سکریم کورٹ بھی جائیں گے الیکشن کمیشن بھی جائیں گے اور تین دن پہلے وزیر داخلہ فرما رہے تھے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا ان کے ساتھ ان کو لڑنے بھی دیا الیکشن اس نام سے لڑنے دیا جس نام سے وہ ریجسٹر ہوئے تھے اور وہ اتنی بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور میں تو کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو وہ اپنے آپ کو پولٹیکل پارٹی کلیم کریں یا مذہبی پارٹی جب آپ نے اپنے آپ کو پولٹیکس میں لے آئے ہیں تو پھر آپ دوسرا بینیفٹ نہیں لے سکتے پھر آپ کو جو دمام دوسری پولٹیکل پارٹی ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے لیکن ابھی فواد چاہی صاحب نے کہا کہ کل جو میٹنگ ہوئی پرائم میسٹر کی اسکری قیادت موجود تھی اور ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ ملٹنٹ کے کل ادم اپریل میں ہوئے تھے اب انہیں ملٹنٹ گروپ کے طور پر ڈیل کیا جائے گا یہ ریاست کا اور ریاستی اداروں کا فیصلہ ہے سوڈیو سٹل ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی کوئی بیک فوٹ پہ جا سکتی ہے نہیں ریل ٹیک دیم آن نا نہیں میں میں تو بالکل تب ہی جو میں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم دیکھنا وزیر داخلہ وہی ہیں یا تو آپ نے وزیر داخلہ چینج کر دی ہوں وزیر آزم وہی ہیں جو آج سے تین دن پہلے تھے سو آج سے تین دن پہلے تک جو موقف تھا وہ تو بلکل مختلف تھا بلکل مختلف تھا اور ان کو بلکہ یہ کہہ رہے تھے دو راتیں آپ پتہ نہیں مرید کے میں گزار لیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے وہ اور یہ کل ادم نہیں ہے اور ہم سپریم کورٹ بھی نہیں جائیں گے اور ہم ان کو الیکشن بھی لڑنے دیں گے تو پہلے تو آپ کا موقف سو دیر ہیس تو بی سم ٹائم بیفور وی کین پاس جیجمنٹ ہاں یہ حکومت سیریس ہے ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنے کے لیے جو آج کا فیصلہ ہے